اسلام علیکم فرینڈز آٹو ڈاکٹر میں آپ کو خوش آمدید میرا نام ہے بلال سعید اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سزوکی بولان اور سزوکی راوی کے ایکسرریٹر پیڈل کو کس طرح تبدیل کیا جاتا ہے دوستو اس میں بہت معمولی سی پلے ہونی چاہیے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ فاصلہ تیہ کرنے کے بعد کام کرنا شروع کرتا ہے تو آئیے اسے تبدیل کرنا شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے چار مو والے پیچکرس کا اثمال کرتے ہوئے ایکسرریٹر پر موجود پانچ پیچوں کو کھول لیں جب تک میں ان پیچوں کو کھولوں گا تب تک آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے اب دس نمبر کی چابی کا اثمال کریں اور کیبل پر موجود ان نٹوں کو کھول لیں اس کے بعد آپ نے ایکسرریٹر والی کیبل کو چیک کرنا ہے آیا یہ خود بخود واپس جاتی ہے یا نہیں اگر یہ خود بخود واپس نہ جائے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کیبل کو تبدیل کر دیں وگر نہ یہ کسی بڑے حادثے کا باعث بن سکتی ہے دوستو پہلے میں ایکسرریٹر کے نیچے موجود مٹی کو نکال لیتا ہوں تاکہ نئے پیڈل کے خراب ہونے کا خدشہ نہ رہے دوستو سزوکی بولان اور سزوکی راوی کے ایکسرریٹر پیڈل کی قیمت تقریباً تین سو سے چار سو کے درمیان ہے میں پلاتینیم کمپنی کا ایکسرریٹر استعمال کر رہا ہوں جس کی کوالٹی باقی سب سے بہتر ہے تو آئیے دوستو اب نئے پیڈل میں ایکسرریٹر والی کیبل کو فٹ کرتے ہیں اب دس نمبر کی چابی کا استعمال کریں اور ایکسرریٹر کیبل کے نٹ کو ٹائٹ کر دیں دوستو ایکسرریٹر پیڈل کو فٹ کرنے سے پہلے اس جگہ پر ایک یا دو کترے موبل آئل کے لازمی لگائیں وگر نہ یہ دوبارہ گھس جائے گا اور پلے کا باعث بنے گا تو دوستو اب باری ہے ایکسرریٹر پیڈل کو فٹ کرنے کی چار مو والے پیچکس کا استعمال کرتے ہوئے ایکسرریٹر پر موجود پانچوں پیچوں کو ٹائٹ کر دیں دوستو آئیے اب اس کی پلے کو چیک کرتے ہیں کیا آیا اس میں پلے ختم ہوئی یا نہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ سینسٹیو ہو چکا ہے اور اس کی پلے ختم ہو چکی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی اپنا دھیر سا رخیار رکھیں دعویوں میں یاد رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ